السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو تعذیت کرنا کیسا ہے؟ عوض باللہ منع شیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ عز و جل آج ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے کہ تعذیت کتنی دنوں تک کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب آپ کے پیش خدمت ہے وغور سمات فرمائیں سب سے پہلے یہ بات ذہن نشی کرنے کی شریعت متحرہ کی طرف سے تعذیت کا وقت تین دن مقرر ہے اس کے بعد تعذیت کرنا مگروح تنزیحی ہے کیونکہ تعذیت کا مقصود صحب میت کو تسلی دینا اس کے غم کو خلقہ کرنا اور اسے صبر کی تلقین کرنا ہوتا ہے تین دن کے بعد تعذیت کرنے سے اس کا غم دوبارہ تازہ ہوگا جو مقصود کے خلاف ہے البتہ اگر تعذیت کرنے والا مرنے کے دنوں میں وہاں موجود نہ ہو یا موجود تو ہو مگر اسے موت کی اطلاع نہیں پہنچی یا جس سے تعذیت کرنی ہے وہ وہاں موجود نہیں تو ان تین صورتوں میں تین دن کے بعد بھی تعذیت کرنے کی اجازت ہوتی ہے تعذیت کا وقت موت سے لے کر تین دن تک ہے اور اس کے بعد مقروح تنزیحی ہے کیونکہ حاشیت التحاوی میں تحریر ہے کہ تعذیت کا وقت موت سے لے کر تین دن تک ہے اور پہلا دن افضل ہے اس کے بعد مقروح ہے کہ اس سے غم تازہ ہوگا جو مقصود کے خلاف ہے کیونکہ تازیت کا مقصود ایسی چیزوں کو ذکر کرنا ہوتا ہے جو صاحب میت کو تسلی دے اس کے غم کو ہلکہ کرے اور اسے صبر پر اُبھارے امید ہے کہ آپ لوگوں کو میری بات ضرور سمجھ میں آگئی ہوگی فقط واللہ علم بس سباب السلام علیکم رحمت اللہ تعالی و برکاتہ